یہ بات اس وقت کی ہے جب میں تقریباً یارہ بارہ سال کا تھا ہم عفظ کیا کرتے تھے مسجد تھی وہاں پہ ہم سارے ساتھی جایا کرتے تھے عفظ کے لیے وہاں پہ ایک دن ایک معاملہ ہوا دو بھائیوں کا آپس میں جگڑا تھا اور مسجد میں انہوں نے فیصلہ کرنے کا آپس میں پروگرام ٹیک کیا نمازِ اثر کے بعد وہ دونوں بھائی مسجد میں آئے بڑے بھائی کا مطالبہ تھا کہ میں نے چھوٹے بھائی سے غالباً تین لاکھے قریب رقم تھی میں نے وہ رقم لے دی ہے اور تیہ یہ پایا کہ چھوٹا بھائی قرآنِ کریم کے اوپر پیسے رکھے گا اگر بڑے بھائی کے پیسے ہوئے تو وہ پیسے اٹھا لے گا وگر نہ وہ پیسے چھوٹے بھائی کو دے دی گئے پہلی دفعہ اسرہ کا کوئی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا تو لوگوں کا ایک اجوم سا جب آگیا نمازی سارے جو نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے وہ وہیں پہ منتظر تھے اور سب حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے دونوں بھائی دینی اور مذہبی اور سماجی معاشر تھے ایک اچھا مقام رکھتے تھے خیر پروگرام کے مطابق قرآنِ کریم لائے گیا اس کے اوپر رقم کو رکھا گیا اور بڑے بھائی سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر وہ یہ مناسب سمجھتا کہ پیسے واقعی اس کے ہیں تو وہ پیسے اٹھا لے قرآنِ کریم سے وہ بڑا بھائی آیا اس نے آکے بڑے تفاقر کے ساتھ وہ رقم اٹھائی اور کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل رائیڈ پہ ہوں اور اس نے وہ پیسے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اعلان کیا کہ یہ پیسے میری طرف سے دو مساجر میں تقسیم کر دیے جائیں جو وہاں پہ موجود لوگ تھے وہ سارے ان کو داد دینے لگے اور سبحان اللہ اللہ و اکبر سے صدایں بلند ہونے لگی کہ دیکھیں جی کیسا انہوں نے انزاق میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے کہا قرآنِ کریم کے مطابق اور حدیثِ مبارکہ کے مطابق ہمیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے قرآنِ کریم اللہ رب العالمین نے وَزِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِيمُ وَبْنِ السَّبِيلِ جو ترتیب خرچ کرنے کی بیان کی اس میں پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے اور اس کے بعد یتیموں مسکینوں اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیابی نے سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس کچھ معلوم بتا ہو تو میں پہلے کس میں خرچ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جو ترتیب بکلائی اس میں پہلے اپنے عیضہ اقربہ اولاد بیوی ماں باپ قریبی رشتہ داروں کا حکم دیا گیا اور بعد ازہ دین کے نام پہ خرچ کرنے کا حکم دیا بہتر ہوتا اگر یہ صاحب وہ پیسے اٹھا کے مسجد میں وقف کرنے کی بجائے اپنے بھائی کی عزت کا پاس رکھ لیتے بھائی کو اس نومت تک آنے ہی نہ دیتے چھوٹا بھائی چونکہ مطالبہ کرنا تھا کہ میرے پیسے دینے بنتے نہیں بڑا بھائی پیسوں میں آمارک میں چھوٹے سے بہت بلند مرتبے پہ تھا وہ چاہتا اگر یہ پیسے اللہ کے رسے میں خرچ کر رہا تھا تو اسی کی بجائے اپنے سگے بھائی کو وہ پیسے گفت کر کے حدیعہ کر کے وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھ سکتا تھا وہ چاہتا ان پیسوں کو اٹھا کے اللہ کے رسے میں مسجد میں دینے کی بجائے اپنے بھائی کی عزت کا پردہ رکھ سکتا تھا پورے حجوم میں پورے مجمع میں اس کی عزت کا تماشا بنانے کی بجائے اس کی عزت پر پردہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے زیادہ جروع سواب پاسکتا اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا کوئی صاحب تو ہوں جو ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے یہ پیسے اللہ کے رسے میں ہی خرچ کرنے تھے تو کیا ہی بہتر ہوتا آپ یہ پیسے یہاں سب کے سامنے اپنے بھائی کو شرمندہ کر کے اللہ کے رسے میں اللہ کے گھروں میں دینے کی بجائے وہ شیدگی میں جا کے بھائی کے گھر پر انہی کو کہہ دیتے کہ میری طرف سے آپ یہ تحفہ رکھ لیں عدیہ رکھ لیں مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں اللہ کی قسم وہ پیسے آپ کے لیے زیادہ حجر و سواب کا باعث مکتا ہے حضرات محترم آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ معاملہ ایک نہیں یہ قصہ ایک نہیں یہ چیز ہمارے معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر دور آئی جاتی ہے ہم میں سے ایک سریعت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے رسے پر خرچ کرنے میں بڑے سخی ہوتے ہیں جو مساجد پہ مدارس پہ یتیموں پہ مساکینوں خرچ کرنے میں ان کا حاج بڑا وسیع ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات جب خونی رشتہ داروں کی بات آتی ہے جب سگے عزو اقربہ کی بات آتی ہے ہمارے دل نجانے کیوں تنگ ہو جاتے ہیں میں نے بیشتر جگہ پہ یہ معاملہ دیکھا وہ لوگ جو اللہ کے گروہ پہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جو مدارس مساجد کو بہت زیادہ دینے والے ہوتے ہیں اپنے بہن بائیوں میں چھوٹی چھوٹی امونٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے حقوق کے پیچھے لڑ رہے ہیں اگر آپ وہی حق جو اللہ کے رسے میں دے رہے ہیں اپنے بہن بائیوں کو حدیعہ کر دے توفہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رائٹ پہ ہیں آپ حق پہ ہیں حق آپ کا بنتا ہے لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتے کو بشانے کے لیے صلح الرحمی کے لیے آپ وہ اپنے بھائی کو توفتن دے دیں بہن کو توفتن دے دیں اور یہی نیت کرنے کہ میں نے جو اللہ کے رسے میں دینا تھا میں نے اپنے بھائی کو دے دیا اپنے بہن کو دے دیا اللہ کی قسم اٹھا گے کہتا ہوں آپ کے لیے زیادہ عجر و سواق کا باعث ہو سکتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قرب کو پانے کا باعث ہو سکتا ہے وہ زیادہ عجر اور منافع کا باعث ہو سکتا ہے کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اور اس کی جان میں اس کی عمر میں برکت ڈالے اسے چاہیے صلح رحمی کریں تو آئیے میں اور آپ یہ کوشش کریں ہم اللہ کے رسے میں ضرور خرچ کریں مدارس پہ مساجد پہ یتما پہ مساکین پہ لازمان خرچ کریں لیکن اللہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عزو وقریبہ کے ساتھ رشتہ داروں میں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے معاملے بڑی بڑی لڑائیوں کا سبر بچ وہاں پہ درگزر کیا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمایا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمایا